اعوذ باللہ من شیط علی حجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میری پیارے بہنوں بھائیوں میت کرتے ہوں کہ آپ سب خیالیت سے ہوں گے اگر کسی پر سفر تس قسمتہ جادو ہو اور کسی بھی ترماز کے سراب سے وہ نہ نکل پاتا ہو جہاں تک کہ وہ مرز مطلب کہ ایک مرز ہوتا ہے لاعراج ہو جاتا ہے ایک مرز ہوتا ہے کمر بن مرز ہوتا ہے جو انسان کو بستر سے لگا دیتا ہے جو مر کے بستر بھی کہا جاتا ہے اگر اس طرح کا کوئی مریض ہے اس کے پر جادو کے اثرات ہیں اور کسی بھی طرح نجات نہیں ملتی اگر گھر ہے گھر پر جادو کے اثرات ہیں اور کسی بھی طرح زندہ حاصل نہیں ہوتی تو انسان کو بائی طرح اللہ تعالیٰ پر یقین کامل کر کے اس عمل کو لازم کرے اور جو نقش آپ کو سکرین پر چل رہا ہے الحمدللہ آپ اس کو اٹھائی سنگ کا یہ علاج ہوگا اٹھائی زندگ آپ نے اس نقش کو آپ نے پانی میں گھول کے یعنی پانی میں ڈال کے آپ نے مریض کو پلانا ہے ایک بات یاد رکھیں کہ نقش جو ہے جمعی رات کے دن آپ نے جو پلانا ہے وہ سکرین پر چلا دیا گیا ہے جمعی رات کو ہی یہ عمل شروع کرنا ہے ٹھیک ہے جمعی رات والے دن آپ نے پہلا نقش پانی میں ڈال کر زافران سے اٹھ کے غلاب سے لکھ لیجئے گا بلکل ایسے جیسے لکھا گیا ہے سکرین پر دکھایا گیا ہے بلکل یہی عمل آپ نے لکھ کر آپ نے پانی میں ڈال کر اس مریض کو پہلے دن پلانا ہے جمعی والے دن آپ نے دوسرا نقش آپ نے پلانا ہے جمعی پھر آجتا ہے ہفتہ ہفتے والے دن کا بھی نقش سکرین پر چل رہا ہے یہ آپ نے پلانا ہے اتوار پیر منگل بھر جمعی رات سے دیکھیں بھر تک ہو گیا جیسے کہ ہم نے جمعی رات تک آپ کو عمل بتایا تھا پھر آپ نے یہ عمل کرنا ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے سلامان کولن میں رب رحیم والنقش گلے میں آپ نے دار دینا ہے مطلع کہ ان میں سے جب پہلا میں نے آپ کو نقش ایک بتایا تھا یا وہ والے نقش آپ ڈال دے یا سلامان کولن میں رب رحیم والا آپ ڈال دیں گے وہ اتوار کے دن کا جب پینے والا نقش ہے وہی نقش ہے سلامان کولن میں رب رحیم والا نقشوں ہیں آپ نے پانے میں گھول گے وہ بھی مریض کو پلانا بھی ہے اور اس کے گلے میں بھی ڈال دینا ہے بنا کر آپ نے کالے کپڑے میں لپیٹ کر اس کے پر مغمی قابض چڑھا کر آپ نے مریض کے گلے میں ڈال دینا ہے انشاءاللہ الحمدللہ جتنا بھی جادو ہو یا سفلی پہلی ترخص نہیں جاتا آپ کو حاصل ہو جیئے اٹھائیس دن تک یہ آپ نے کرنا ہے دیکھیں جب جمعیرات کو شروع کرو گے تو پھر جمعیرات والے دن ہی دوسرا آجے گا وہ پھر آپ سٹارٹ کر لیجئے گا پھر اگلی جمعیرات تک یہ تین جمعیرات جنسہ ہیں آپ نے یہی امید ہو راتی رہنا ہے جو تک اٹھائیس دن نئی سمجھ کو ہو جائیں ٹھیک ہے وہ آپ حساب لگا لیجئے گا آپ نے بھی جس طرح جو قائدہ آپ کو بتایا گیا اس میں یہ رد و بدل نہ کیجئے گا ورنہ کوئی فائدہ نہیں اور سلام ان کو مرحبی رحیم جس نقش کے پر لکھا ہوا ہے وہ نقش پانی میں گھول کر اور گلے میں بھی ان کے ڈال دیجئے گا نقش کی مطلب کہ چار کیتدار میں بنائے ٹھیک ہے نقش کو چار عداد کی بنائے مطلب کہ چار چار نقش آپ بنا کر بے شک پہلے ہی رکھ لو چار نقش ہر ایک نقش پر چار نقش بنا کر آپ رکھ لو ٹھیک ہے اوپر آپ میں ایک دو پوائنٹ آپ کو یاد ہو کہ پہلے دن یہ دینا ہے دوسرے دن یہ دینا ہے اس طرح آپ کو آسانی ہو جائے گی ٹھیک ہے اور اوپر دیوی جیسے میں نے سکریم پر آپ کو دکھا رہا ہے کہ ایک ایک نقش کا ہم نے آپ کو بتایا ادوار کا یہ ہے پیر کا یہ ہے منگل کا یہ ہے بھرکہ یہ بلکہ اسی تقریب سے آپ نے دینا ہے انشاءاللہ الحمدللہ یہ ایک ایسا نیاب ہر تسلام کا کرشمہ ہے یعنی کہ اس کے جو مطلین ہیں بہت انسان کی مدد کرتے ہیں لیکن بہت دیر ہو چکے ہوتی ہیں ہم ان سے مدد نہیں لے سکتے تو اللہ پاک سے دعا کر کے آپ ہمیں کو شروع کریں دو رکعت نماز نفل کی پہلے توبہ پڑھیں پھر شکرانے کے بڑھیں پھر ہم مشہور کریں تو انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوگا اجازہ دیجئے اپنا خیال دکھیں اگر میری باتیں آپ کو اچھی لگتے ہیں تو لائک کریں شیئر کریں تاکہ لوگ بھی اس مسئلت سے بچ سکیں اگر میری بات کوئی بہت لگتی ہو تو میں معافی چاہتی ہوں نمبر تین اگر چینل پسند ہے تو میری چینل کو سسکرائب کرنا کبھی نہ بھولیں اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسلائک کریں تاکہ ہمارے تمام نئی آنے والی ویڈوز آپ بہت آنے دیکھ سکیں